شائر یہ لیتے جائیے اس میں فیر سے امجد انسانیت کا شائر امجد کا مہوا شائری کا انسان ہے اور سب سے بڑی چیز انسانیت کی محبت ہے اس دنیا میں سب سے آج کے پراشوک دور میں جہاں انسان انسان کا احترام نہیں کرتا جہاں انسان انسان کے حقوق کی پائے مالی کرتا ہے جہاں پہ انسانیت تو آدمیت کی کوئی قدر نہیں ہے اس پراشوک دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سرزمین پاکستان سے اس اردو زبان سے جس کو ٹیروریس کی زبان خرار دی گئی ہے امن اور شانتی کا یہ پیامبر گفتگو جب کرتا ہے نظمے جب آپ کے سامنے بہاتا ہے دنیا ادک کو جب اپنے پیغام اور پیعام سے جس طرح سے سیراب کرتا ہے اس میں امن شانتی محبت عشق ہے وہ ہے امجد اسی لئے کہا گیا کہ امجد محبت کا شائد میں گفتگو سے بتاؤں گا میں دلیلوں سے ثابت کروں گا اس مختصر سے وقت میں میں پوری طریقے سے نہیں صرف آپ کو دو یا تین چیزیں آپ جانتے ہیں کہ امجد کی ایک نظم ہے اور اس نظم کا طولانی نظم ہے یا لمحے اس کے نام کریں اس طولانی نظم میں کئی حصے ہیں جو آپ پڑھنا چاہیں لیکن اس میں امجد یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہی گفتگو جو قرآن مجید میں ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا تو کسے بھیج رہا ہے خلفت اللہ بنا کر زمین پر یہ تو فساد پھیلانے والا ہے تو امجد اپنی زبان میں تاریخ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حوص کے ایک مسلسل خواب کی تابیر ہے دنیا جسے تاریخ کہتے ہیں یہ کچھ طاقتوروں کے ظلم کے قصوں کا ملبع ہے غلاموں اور کریزوں کے کہیں بازار لگتے ہیں سگے بیٹوں کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری جاتی ہیں حوص میں تخت شاہی کی برادر اور برادر زادگاں دشمنٹ اہرتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے گردن اڑا دیتے ہیں اس کی بھی کہ جس کا خون ہوتے ہیں ہر ایک رشتے کا حلقہ ایک پل میں ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر بھی مورخ انسک اور چین لکھتا ہے مگر پھر بھی مورخ انسک اور چین لکھتا ہے کہ آخر اس مورخ کو بھی کچھ دن اور جینا دیکھا آپ نے یہ انداز یہ گفتگو یہ شاعری کا جو موضوع ہے تو معلوم یہ ہوا کہ آج کی اس امجد نے اور ایک طولانی نظم میں کچھ کچھ چیزیں پیش کر کے اپنے وقت میں اپنی چیزوں کو تمام کروں گا تاکہ آپ جا کر امجد کو پوری طریقے سے امجد فہمی میں پڑھ سکیں امجد کے پاس امدہ ترین نظموں کی کمی نہیں غزلوں کی کمی نہیں یہ دو درجن کے قریب ایسے الفاظ امجد نے لے کر اس کے مختلف معنی بتائے ہیں جیسے خواب جیسے موسم جیسے وقت جیسے آنکھیں جیسے محبت جیسے رزق ہر چیز کی تو میں گفتگو نہیں کر سکتا لیکن کچھ چیزیں آپ کو پیش کر کے بتاتا ہوں کہ آج کیوں امجد کی شاعری عظیم ہے آج کیوں اردو کے تمام شوراں میں جو پوری دنیا میں چار سو میلین افراد اس آج کے دن چار سو میلین افراد اردو سمجھ سکتے ہیں یہ اور چیز ہے کہ اردو اب کانوں کی زبان بن چکی ہے اردو اب آنکھوں کی زبان نہیں رہی اس کے باوجود امجد ممتاز ترین شاعر ہے آپ لوگ خوش وقت ہیں کہ امجد کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد چند دقیقے چند منٹ کے بعد آپ امجد کو سنیں گے تاکہ یادگار لمحے رہیں گے ایک جگہ امجد کہتے ہیں تاریخ کی الجی گلیوں میں کچھ گھیر پڑے ہیں ملبے کے ملبہ جو ہمارے درد کا ہے ہر منظر دھنلا دھنلا ہے کچھ ایسا پردہ گرد کا ہے وہ لوگ جو آگے گزر گئے کیا خواب تھے ان کی آنکھوں میں اور کیا ان کی تعبیریں تھیں جو سیلِ زمہ کا رسخ ہوئیں وہ کیا محکم تعمیریں تھیں دیکھا آپ نے وہ کیا محکم تعمیریں تھیں ہاں یہ امجد کی نظم کا یہ امجد کے طریقہ کار ہے وہ اس طریقے سے میں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ زیادہ ان چیزوں پر آپ سے گفتگو کر سکوں کیونکہ بہت سی چیزوں کو بہت تیزی کے ساتھ مجھے آپ تک پیش کرنا ہے محبت امجد کی نظم کا امجد کی غزل کا امجد کی گیت کا امجد کی شاعری کا محور ہے وہی محبت چند مصرے دیکھئے زمی سے آسماء تک جس خطر اچھے مناظر ہیں محبت کے کنائیں ہیں وفا کے استیاریں ہیں محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے سمندر سے کہیں گہری ستاروں سے سوہ روشن پہاڑوں کی طرح قائم ہواوں کی طرح دائم یہ ہے محبت جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک علامت آپ کو بتاتا ہوں کہ قاب قاب کے معنی کیا ہیں فارسی میں قاب کو کہتے ہیں سنے کو اور قاب ہم کہتے ہیں وہ ڈریم وہ چیز جو ہم دیکھتے ہیں لیکن امجد کی شاعری میں اگر آپ قاب دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ امجد نے اٹھائیس سے زیادہ طریقے سے قاب کے معنی بدلے ہیں یہ ہے شاعری وہ قاب جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں امجد کا ایک شعر ہے اس شب کے تصور سے لرز جاتی ہیں آنکھیں جب ان کو کسی خواب کی آجت نہیں رہتی خواب دیکھنا ہمارا پیدائشی حق ہے ایک جگہ امجد کہتے ہیں یہ خواب ہے کہ حقیقت خبر نہیں امجد مگر ہے جینا یہی پر یہی پر مرنا مگر ہے جینا یہی پر یہی پر مرنا ہے اور ایک جگہ کہتے ہیں اپنی نظر میں چن لو اپنے اپنے خواب چن لو اپنے اپنے خواب اب دھیر لگا ہے خوابوں کا مہتابوں اور گلابوں کا ہر آنکھ طلب ہے بوجھل ہے ہر خواب تمناوں کا باپ ہر خواب کسی کی منزل ہے چن لو اپنے اپنے خواب یہ شام سمیہ کا دھندہ ہے اس وقت یہاں پر مندہ ہے ایمان کی خیمت دو آنے احسان کی خیمت دو آنے توخیر ملے گی دو آنے تشہیر ملے گی دو آنے ہر خواب کی خیمت دو آنے ہر خواب کی خیمت دو آنے دو آنے بھئی دو آنے